بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام فرینڈز اور سسٹر کو میری طلب سے یو ایس دیسی فوڈ میں خوش آمدیر السلام علیکم آج جو ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے ایگ پلانٹ اور پوٹیٹو یعنی کہ بینگن اور آلو تو چلتے ہیں کچن کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مزیدار آلو اور بینگن کیسے بنایا جاتے ہیں لیٹس کام بڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شروع کرتے ہیں بینگن اور آلو جو ہے وہ کیسے بنایا جاتے ہیں بینگن کو اوپر سے جو ہے نا یہ کالا سا چھلکا وہ الکال کا اتار لینا ہے اس کے لیے بینگن چاہیے پوٹیٹو گارلک چاہیے ہمیں لیسن پیاز چاہیے ٹوماتر چاہیے زیرہ چاہیے ادرک ادرک نہیں چاہیے اس کے لیے ہمیں سالٹ ریڈ مرچ اور کلونجی چاہیے اس کے لیے جو سپیشل ہے اس میں وہ ضرور ڈالیے گا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اوپر سے چھلکا اتار کے بلیک سا تو اچھے طریقے سے اس میں سے وہ جو ڈنڈی ہوتی ہے وہ سخت پارٹ ہوتا ہے اس کا یہ جو ایسے میں نکال رہا ہوں وہ ادر سے نکال دینا ہے ٹھیک ہے تو چھوٹے چھوٹے پیس کو کٹ کر کے تو پانی میں ڈالنا ہے ان کو چھوٹے چھوٹے پیس کٹ لیں گے اچھے طریقے سے اور جو ہے وٹامنڈی سے بارپور یہ سبزی ہے نیچرلی وٹامنڈی ہے تو اس طریقے سے بنائیں گے تو بہت مزیدار بھی بنیں گے اور بچوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیا پکا ہوئے وہ کھا بھی لیں گے ٹھیک ہے موسٹلی جو ہے نا بچے اس کو لائک نہیں کرتے تو شروع کرتے ہیں آنڈی میں آئل ڈال لیں گے تقریباً دو چمچ میں ڈال رہا ہوں اس میں جو ہے گارلٹ لیسن ہے اب اس کا پیسٹ بنا کے اس میں ڈالوں گا اچھے طریقے سے پارٹ کو صاف کرنے پیسٹ ڈال لیں اور اس کو لائٹ براؤن کرنا ہے ہم نے بہت زیادہ آگ نہیں نیچے ڈال لیں میڈیم سی آگ میں رہ کے نا اچھے طریقے سے لائٹ براؤن آسی ہے یہ دیکھیں لائٹ براؤن ہو گئے اب ہم اس میں آنین ہے اس کا بھی پیسٹ ہی بنایا آج میں نے پیسٹ ڈال لیں گے آنین کا اس کے اندر اور اس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے مکس کر لیں ٹھیک ہے سارا اچھے سے نکالیں ساتھ ساتھ لاتے جائیں نیچے سے آگے نا وہ بہت جلدی جو ہے نا وہ جل جائے گا تو اس میں اب سال ڈال لیں گے اپنی ٹیسٹ کے مطابق آپ نے ڈال لائیں ٹھیک ہے جتنی سبزی ہے کونٹی کے ساتھ سے کوشش کریں کامی ڈال لائیں اور بعد میں جو ہے نا اس کو اتار کے فکس کیا جا سکے انڈ میں چیک کر کے تو وہ ڈال لیں ساتھ ساتھ لاتے جائیں اچھے طریقے سے اس کو اب ہم اس کے اندر جو ہے ٹوماتر اور گرین مرچ سبز مرچ اور ٹوماتر ٹوماتر کو چھیل لیا اوپر سے میں آنے اس کا بھی پیسٹ بنانے لگاؤنا تو زیرہ ڈال لیں ایک چمچ بڑا اور اس کو مکس کر لیں اور اس کے ساتھ ہی آپ جو ہے نا ہلدی تھوڑی سی اور سرخ مرچ جو ہے وہ بھی اپنے ٹیسٹ کے اساب سے جو ہے نا وہ ڈال لیں گے ہلدی وان فور ڈال لیں تھوڑی زیادہ نہیں ڈال لیں اس کے اندر تو جنجر جو ہے نا وہ میں اس کے اندر نہیں ڈال لیں لگا کیونکہ ان کا جو ہے نا تصیر ویسے گرم ہوتا ہے وہ زیادہ تو اس لیے جنجر اس کے اندر میں یوز نہیں کروں گا اگر آپ کو پساندہ کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں ڈالوں گا ضرورت نہیں ہے اس چیز کی ٹوماتر اور سبز مرچ ہے اس کا پیسٹ جائے گا اس کے اندر تو اس کے بعد جو ہے نا اس کو آپ نے میڈیم آنچ پر کوک کرنا ہے تقریباً دس سے پندرہ میٹ لگیں گے آپ کو اتنی جلدی جو ہے نا وہ یہ ہوئے گا نہیں ٹھیک ہے نا جیسے ہی مسالہ اچھی طرح بون جائے تو آپ اس کے لیے جو ہے نا تھوڑا تھوڑا پانی یوز کرتے ہیں اگر وہ زیادہ نیچے لگنا شروع ہونے تھوڑا تھوڑا پانی یوز کر سکتے ہیں جیسے میں ڈالوں تھوڑا تھوڑا پانی یوز کر کے اس کو بھونتے جانا ہے بھونتے جانا ہے تقریباً دس سے پندرہ میٹ جو ہے نا وہ ضرور ہی بھوننا ہے اس کو کیونکہ اس یہی جو اس کی جان ہوتی ہے اسی وجہ سے جو ہے نا وہ ہنڈی میں ٹیسٹ جو ہے نا زیادہ ہوتا ہے یہ دیکھنے تقریباً پندرہ میٹ کے بعد یہ ایسے اس کا کلر بھی چینج ہوئے اور یہ تقریباً بن چک ہے سارا اب ہم اس میں جناب وہ کٹے ہوئے جو تھے ایگ پلانٹس پٹھے بینگن جس کو بولتے ہیں تو وہ اس کے اندر ڈالیں گے اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں تاکہ مسالہ سارا جو ہے نا وہ نیچے سے لگے نا یہ علو بھی ڈال لیے میں نے وہ بھی پانی کے اندر نیچے پڑے ہوئے تھے ٹھیک ہے دونوں چیزیں پانی کے اندر اسی سائز کی جتنے جتنے وہ بینگن کٹے ہیں نا اس سے تھوڑے سے موٹے علو کٹنے ہیں ٹھیک ہے الکا سا پانی کا اوپر چھڑکاؤ پہلے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب اس کے اوپر الکا سا پانی کا چھڑکاؤ کی ہے زیادہ نہیں یہ دیکھ لیں تھوڑا سا ساری طرف اچھے سے کر کے اب ہم اس کو اوپر سے باندھ کر دیں گے تقریباً پانچ سات منٹ کے بعد آپ نے چیک ضرور کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں لیکن پانی اس نے اپنا بھی چھوڑا ہوا ہے اور اس کے اندر بھی ڈالا ہوا ہے تو اچھے ایک دفعہ اس کو سارے کو ایسے رام رام سے نا اچھے طریقے سے مکس کر لیں تو اس کے بعد جو ہے اس کو ابھی جو ہے نا وہ ہوئے نہیں ابھی پھر اس کو باندھ کریں گے اور ساتھ ایک نظر مار لیں کہ آلو گالگی ہیں اور جو ہے بینگن وہ بھی تیار ہیں پھر تو ٹھیک ہے لیکن وہ ٹائم لیں گے ابھی تھوڑا سا ابھی نکال کے آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں لیٹ میں نکالنے تھوڑا سا اور چیک کر لیں جیسے میں یہ چیک کر رہا ہوں ایسے رام سے چیک کر رہا ہے یہ دیکھیں نا آلو سخت ہے ابھی یہ ہوا نہیں تو ابھی اس کو پانچ منٹ اور لگا لیں سلو آنچ پہ ٹھیک ہے سلو کر دیں اور جہاں آلوی گال نے باقی ہمارا تقریبا جو ہے نا وہ آلو موسٹر ریڈی ہے تو آپ کی بڑی مزیدار سبزی بنیں گی اس ریسپی کو فالو کریں انشاءاللہ تو پھر بتائیے گا کہ آپ کی جو ہے نا آلو بینگن کی سبزی جو ہے وہ کیسے بنیں بہت ہی مزیدار انشاءاللہ ہوگی تو یہ گرین چلی چھوٹی والی ہیں بہت تیز ہیں ہمارے پاس یہ یہ ڈالنے لگا ہوں میں تھو� تھوڑی سی تو ابھی اس کو باندھ کروں گا اوپر سے تاکہ یہ بھی تھوڑی سی نا وہ سیٹ ہو جائیں جو ابھی ڈالی ہیں دو چار منٹ کے لیے اس کو باندھ کروں گا پھر اہم جناب ابھی یہ تقریباً آلموسٹ ریڈی ہے ٹھیک ہے یہ ریڈی ہے لیکن یہ آگیا اوپر اور آلو گال چکے ہیں مجھے پتہ ہے اب اس پر اوپر کلونجی میں ڈالنے لگا ہوں دوستو یہ ضرور ڈالی گا اس سے بہت اچھی اس کی سمیل اور حشبو بھی آئے گی اور لوک بھی بہ اسے بھی سنت ہے اس کو یوز کرنا جو ہر بماری کا علاج ہے کلونجی یہ تو آپ کو پتہ ہے کلونجی اس کے اوپر چھڑکاؤ کریں گے اور یہ سرو کرنے کے لیے ریڈی ہے دیکھ لیں ڈی شوٹ میں نے کیا ہوئے ہیں تو سب دوستوں کا اور بینوں کا دیکھنے کا شکریہ تھانکس ایلٹ سی یو نیکس ٹائم انشاءاللہ کسی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اوکے اللہ حافظ